بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹا ہمارا آج ٹیلت کلاس کی بیالیو جی کے چپٹر نمبر ٹیل کا تیسرا لیکچر ہے اور آج آپ کا ٹاپک ہے انسان میں گیسوں کا تبادلہ آپ نے پچھلے لیکچر میں پودو میں گیسوں کا تبادلہ پڑا تھا آج آپ انسان میں گیسوں کا تبادلہ دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں گیسیس ایکسچینج ان ہیومنز انسان میں گیسوں کا تبادلہ میٹا انسان اور دوسرے ترقی آفتہ جانوروں میں انسان اور دوسرے ترقی آفتہ یا آلہ درجہ کے جانوروں میں جو گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے وہ ایک سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے اس سسٹم کا نام ریسپیریٹری سسٹم ہے آپ نے پودو میں کہا تھا کہ پودو میں گیسوں کے تبادلے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی آرگن نہیں ہے کوئی آرگن سسٹم نہیں ہے پودو کے اندر جبکہ جانوروں میں ترقی آفتہ جانوروں میں اور انسان میں گیسوں کے تبادلے کے لیے ایک سسٹم موجود ہے اور اس سسٹم کا نام ریسپریٹری سسٹم ہے سو کلیر آپ کو پتا ہونا چاہیے انسان میں اور دوسرے ہائر اینیبل میں گیسوں کا تبادلہ کس کے ذریعے ہوتا ہے ریسپریٹری سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے اس کو انگلیش میں کہیں گے in human and other ہائر اینیبل in human and other ہائر اینیبل the gaseous exchange take place through the respiratory system اب ہم respiratory system کو بیٹا دیکھتے ہیں respiratory system دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک air passage ways ہوا کے راستے اور دوسرا lungs پر مشتمل ہوتا ہے پھےپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے یاد رکھنا بیٹا ہمارے اندر گیسوں کا تبادلہ respiratory system کے ذریعے ہوتا ہے respiratory system کے دو حصے ہوتے ہیں air passage ways and lungs air passage ways کا مطلب ہوتا ہے ہوا کے راستے یا ہوا کے راستے اور دوسرا کیا ہوتے ہیں lungs اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں topic air passage ways ہوا کے راستے کیا ہوتے ہیں lungs ہم ایک دو دن تک پڑھیں گے next lecture میں پڑھیں گے فلحال ہم آج تھوڑا سا air passage ways کو دیکھ لیتے ہیں ہوا کے راستے اردو میں کہتے ہیں سب سے پہلے بیٹا ہم air passage ways کی کیا کریں گے تاریخ کریں گے اس کی definition کریں گے کیا definition ہے کہ air passage way consists of parts کہ ہوا کے راستے ان حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں through which the outside air comes in the lungs and after gaseous exchange it goes out of the lungs ہوا کے راستے تاریخ وہ حصے جن سے باہر کی ہوا وہ حصے جن کے ذریعے باہر کی ہوا پیپڑوں میں جائے اور پیپڑوں میں گیسوں کے تبادلے کے بعد ہوا انہی حصوں سے باہر جائے وہ حصے air passage way یا ہوا کے راستے کہلاتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں کہ وہ حصے جن کے ذریعے باہر کی ہوا باہر کی ہوا پیپڑوں میں جائے اور پیپڑوں میں گیسوں کے تبادلے کے بعد ہوا پیپڑوں سے باہر چلی جائے ان حصوں کو کہتے ہیں air passage way انگلیش میں air passage way consist of parts through which outside air comes into the lungs and after gaseous exchange it goes out of the lungs these parts are called air passageways اور air passageways بدرجہ زین ہے سب سے پہلے کیا آتا ہے نوز سب سے پہلے کیا آتا ہے ہمارا نوز نوز encloses nasal cavity ناک کے اندر کیا ہوتی ہے nasal cavity ہوتی ہے ناک کے اندر کیا بند ہوتی ہے nasal cavity ہوتی ہے اور ناک it open to the outside through the opening nostril اور جو ہمارا nose ہوتا ہے بیٹا وہ سراخوں کے ذریعے باہر کھلتا ہے ان سراخوں کو nostril کہتے ہیں میں ایک sketch اور simple diagram بناتا بیٹا آپ نے سمجھنا ہے یہ suppose ہمارا nose ہے یہ suppose ہمارا کیا ہے nose ہے اور اس کے بعد nose جو ہوتا ہے ہمارا دو سراخوں کے ذریعے باہر کھلتا ہے ان سراخوں کو nostril سکتے ہو ادھر اندر کیا ہوتی ہیں nasal cavities ہوتی بیٹا اندر کیا ہوتی ہیں nasal cavities nasal cavity ایک یہ اور ایک یہ nasal cavity so آپ نے کیا سیکھا یہ ہمارا nose ہے nose and closes nasal cavity کہ ناک کے اندر nasal cavities ہوتی ہیں it opens the outside through the opening nostril یہ جو ناک سراخ کے بار کھلتا ہے ان سراخ کو ہم nostrils کا نام دیتے ہیں اس کے بعد nasal cavity is divided into two portions جو پوری nasal cavity ہے اس کے کتنے حصے بنائے جاتے دو حصے ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا کس کے ذریعے ایک دیوار درمیان میں آتی ہے اور nasal cavity کو دو حصے کیا کر دیتے تقسیم اس دیوار کو بیٹا ہم septum کہتے ہیں جو آپ nostril کے درمیان میں دیوار ہوتی اس کو کیا بولتے وال یا بل بولتے بیٹا septum سپ سپ سو آپ نے کیا سیکھا کہ nasal cavity کو دو حصے میں تقسیم کیا جاتا ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی کس کی وجہ سے ایک وال کی وجہ سے جس کو septum میں بولتے ہیں so nasal cavity is divided into two portion by wall nasal cavity کو دو حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے کس کے ذریعے ایک membrane کے ذریعے ایک دیوار کے ذریعے ایک وال کے ذریعے اب ہر ایک تو بال ہوتے ہر حصے میں کیا ہوتے ایک تو بال ہوتے ہیں دوسرا بیٹا کیا ہوتی ہے ميوکس ہوتی ہے ميوکس ایک سیکریشن ہوتی رتوبہ ہوتی ہے ٹھیک ہوگی یہ ميوکس ہے سو ہر nasal cavity میں کیا موجود ہیں بیٹا ميوکس اور بال موجود ہیں ہر حصے میں ہر حصے کے اندر ہر nasal cavity میں کیا ہوتے ہیں پتلے یا چھوٹے چھوٹے باریک کیا ہوتے بال ہوتے اور دوسری کیا چیز موجود ہوتے سیکریشن موجود ہوتی رتوبت موجود ہوتی جس کا نام ہوتے ميوکس کا اب ان کا کام کیا ہے یہ دونوں چیز ہیں فائن ہیر باریک بال اور ميوکس کیا کرتے ہیں ہوا میں مٹی کے ذراعت ہوتے ہیں اور جب مٹی ہمارے ناک کے اندر جاتی ہے تو ناک کے اندر موجود باریک بال اور ميوکس اس ہوا میں موجود مٹی کے ذراعت کو کیا کر لیتے بیٹا فلٹر کر لیتے اس کے نام جو ميوکس موجود دو کا کام کیا تھا دست پالٹیکل کو فلٹر کرنا اب مومکس کا اکیلے کا کام ہے مومکس آنسو موستن مومکس جو ہوتی بیٹا نمی والا کرتی ہے اور گرم کرتی ہے کہ جو باعر سے ہوا بیٹا ناک کے اندر جاتی ہے اس کو مومکس ایک تو نمی والا کرتی ہے نمی والا اور دوسرا اس کو وارم کرتی ہے دیسرا کیا کرتی ہے ٹیپس ٹمپریچر نیرلی ایکوال ٹو دہ بارڈ ٹمپریچر اور اس ہوا کا ٹمپریچر کتنا کر دیتی ہے بارڈی کے ٹمپریچر جیتنا کر دیتی ہے بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے باہر جو ہوا ہوتی ہے کبھی وہ ٹنڈی ہوتی ہے کبھی اس کا ٹمپریچر فیفٹی ڈگری تا پہنچا ہوتا ہے گرمیوں میں اور کبھی وہ سردیوں میں مینس میں بھی پہنچ جاتا ہے 10 ڈگری ہو جاتا ہے لیکن جب یہ ہوا تھنڈی یا گرم ہوا جب یہ نیزل کیوٹی میں بیٹا جاتی ہے تو اس کے ٹمپریچر کو کس کے برابر کیا جاتا ہے to the body temperature and that is 37 ڈگری celsius ٹھیک ہو گیا تو یہ بیٹا آپ نے دیکھا اس کو دیکھنے دوبارہ the nose encloses the ناپ کے اندر نیزل کیوٹی ہوتی ہے it open the outside through the opening کا ناسٹل اور یہ نیزل کیوٹی باہر ناسٹل کے کھلتی ہے نیزل کیوٹی is divided into two portion by a wall نیزل کیوٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کس کے ذریعے ایک وال کے ذریعے each portion is lined by fine hair and mucus which filter dust particles from the air اور ہر حصے کے اندر کیا ہوتے بیٹا بال ہوتے ہیں اور ہر حصے میں کیا ہوتے ہیں موکس ہوا میں موجود مٹی کے ذرات کو کیا کرتے ہیں بیٹا اس کا جو موکس ہے موکس also moisten and warm than coming here and keep its temperature nearly equal to the body temperature اور جو موکس موجود ہے اس کا اکیلے کا کیا کام ہے کہ وہ ہوا کو نمی والا کرتی ہے ہوا کو گرم کرتی ہے اور اس کا تمپریچر تقریب انجس ان کے تمپریچر کے برابر لے کے آتی ہے آگے چلتے ہیں بیٹا اگلا شاعت پرسن ہے آپ کا فیرنکس کے بارے فیرنکس کے بارے میں نیزل کیوٹی open into the فیرنکس ہے نیزل کیوٹی جو ہوتی ہے وہ کس کے اندر کھلتی ہے بیٹا فیرنکس کے اندر کھلتی ہے میں یہاں آپ ڈائیگرام کے ذریعے میں سمجھا دیتا ہوں کہ نیزل کیوٹی جو ہوتی ہے کس کے ذریعے یہ نیزل کیوٹی ہے بیٹا اور یہ کیا ہیں ان کو بولتے ہیں ناسٹرل ایکسٹرنل ناسٹرل ہیں بیرونی ناسٹرل ہیں بیرونی سراخ ہیں اور اس کے بعد یہ اندر والے سراخ ہیں ان کو بولتے ہیں انٹرنل ناسٹرل انٹرنل ناسٹرل دونوں انٹرنل ناسٹرل ہیں اور یہ کیا ہیں بیٹا نیزل کیوٹیز ہیں ان کو کیا بولتے ہیں نیزل کیوٹیز اور اس کے بعد اب نیزل کیوٹی کس کے اندر کھل رہی ہے نیزل کیوٹی پیچھے کی طرف کس کے ذریعے دو اندرونی ناسٹل کے ذریعے کہاں کھلتی ہے ایک ٹیوب میں کھلتی ہے اس ٹیوب کا نام فیرنکس ہے فیرنکس کو بیٹا تھرات میں بولتے ہیں گلا ہمارا گلا تو اس جگہ کو ہم پڑھنے لگے ہیں سو نیزل کیوٹی اوپن انٹو فیرنکس بائی مین آف ٹو سمال اوپننگ کار انٹرگرل ناسٹل کہ ناک کی کیوٹی یا نیزل کیوٹی فیرنکس میں کھلتی ہے کس کے ذریعے دو چھوٹے سراخوں کے ذریعے ان دو چھوٹے سراخوں کو اندرونی ناسٹل یا انٹرنل ناسٹل کہتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں کہ نیزل کیوٹی کیا چیز بیٹا نیزل کیوٹی دو چھوٹے سراخوں کے ذریعے جن کو انٹرنل ناسٹل کہتے ہیں کس میں کھل رہی ہے فیرنکس کے اندر کھلتی ہے سو نیزل کیوٹی دو چھوٹے سراخوں کے ذریعے فیرنکس میں کھلتی ہے اور ان دو چھوٹے سراخوں کو ہم انٹرنل ناسٹرل کہتے ہیں جبکہ یہ کیا ہے بیٹا یہ ایکسٹرنل ناسٹرل ہیں جو باہر سراخ ہوتے ہیں وہ بیرونی ناسٹرل ہیں ایکسٹرنل ناسٹرل ہیں جو اندر کی طرف کھلتے ہیں وہ انٹرنل ناسٹرل ہیں اور وہاں سے کیا شروع ہو جاتی ہے بیٹا فیرنکس شروع ہو جاتی ہے تو اسی فیرنکس کو دیکھتے ہیں فیرنگس اب کیا ہے یہ مسکولر راستہ ہے فیرنگس کیا ہے بیٹا ایک مسکولر راستہ ہے مسکولر راستہ کا مطلب گوشت والا راستہ ہے کون سا راستہ ہے کس سے بنا ہوا ہے جس میں کون کھل رہی ہے جس میں نیزل کیوٹی کھل رہی ہے جس میں کون کھل رہی ہے نیزل کیوٹی کھلتی ہے اور یہ فیرنگس ہے اور یہ کیا ہے مسکولر راستہ ہے مسکولر راستہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا گوشت سے بنی ہوئی ہے کس سے بنی ہوئی ہے مسل سے بنی ہوئی ہے گوشت سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہوگی بیٹا یہ آپ نے دیکھا کہ فیرنکس ایک مسکولر پیسے جائے گوشت سے بنا وہاں راستہ ہے اور یاد رکھنا بیٹا فیرنکس کے بارے میں کہ یہ کامن راستہ ہے خوراک بھی ادھر سے گزرتی ہے بیٹا اور ہوا بھی ادھر سے گزرتی ہے سو فیرنکس ایک مسکولر راستہ ہے جو کہ مشترک ہے خوراک کے لئے بھی اور اس کے بعد ہوا کے لئے بھی خوراک کے لئے بھی ہوا کے لئے بھی فیریکس is a muscular basic فیریکس ایک muscular راستہ ہے common to both food and air جو کہ مشترک ہے common مطلب مشترک ہے فوڈ کے لئے بھی air کے لئے بھی اس کا مطلب کہ خوراک بھی اسی راستے سے گزرتی ہے اور ہوا بھی اسی راستے سے گزرتی ہے اب یہ فیریکس کہاں تک پھیلی ہوئی ہے background دیکھیں فیریکس کہاں تک جائے گی یہ ایک سراس آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں لیرنگس کا سراس کس کا سراس لیرنگس کی اوپننگ اور ادھر ایک سراس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایسو فیگس کا سراس ٹھیک ہوگیا ایسو فیگس کی اوپننگ ایسو فیگس بیٹا بولتے ہیں خوراک کے نالی کس کی نالی خوراک کے نالی دیکھیں فیریکس ادھر سے شروع ہوئی ہے اور یہاں تک جا رہی ہے یہ ہوگی extension of the pharynx یہ ساری کہہ فیریکس ہے تو فیریکس کہاں تک پھیلی ہوئی ہے فیریکس پھیلی ہوئی ہے to the opening of the larynx جس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا glattis کہتے ہیں فیریکس کے لیرنگس کے لیرنگس کے سراح کو glattis کہتے ہیں اور اس کے بعد اور کہاں تک پھیلی ہوئی ہے to the opening of ایسو فیگس فیریکس پھیلی ہوئی ہے extend کرتی ہے کہاں تک لیرنگس کے سراح تک اور ایسو فیگس کے سراح تک اس کے بعد ادھر لیرنگس شروع ہو جاتی ہے آپ نے کہا it, it مطلب pharynx extend to the opening of the esophagus and to the opening of the larynx کہ pharynx esophagus کے سراخ تک پھیلی ہوئی ہے اور کہاں تک پھیلی ہوئی ہے larynx کے سراخ تک پھیلی ہوئی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے نیزل کیوٹی کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے اور esophagus کے سراخ تک جاتی ہے اور larynx کے سراخ تک جاتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے اوکے بچو آگے چلتے ہی ہم کرتے ہیں کہ air from pharynx goes into the larynx کہ ہوا جو ہے وہ pharynx سے کہاں جاتی ہے esophagus میں ہوا نہیں جاتی بیٹا ہوا pharynx سے یہ دیکھیں یہ pharynx ہے ہوا pharynx سے کہاں جاتی ہے larynx میں جاتی ہے یاد رکھے گا ہوا pharynx سے ہوا اس راستے سے اس کا نام کیا ہے سارا pharynx ہوا یہاں pharynx سے کدھر جاتی ہے larynx میں جاتی ہے ہوا pharynx سے larynx میں جاتی ہے اب اگے ہم دو چیزیں کریں گے ایک glattis اور ایک epiglattis بیٹا ایک glattis اور ایک epiglattis یہاں پہ میں فارق بھی لکھ دیتا ہوں epiglattis glattis اور epiglattis سمپل یاد رکھے گا بیٹا larynx کے سراخ کو glattis کہتے ہیں larynx کا جو سراخ ہوتا ہے اس کو glattis کہتے ہیں جبکہ بیٹا ٹیشو کا ایک ٹکڑا موجود ہوتا ہے اس لیرنکس کے سراخ کے اوپر ٹیشو کا ایک ٹکڑا موجود ہوتا ہے جو ایک لیڈ کا کام کرتا ہے ڈھککن کا کام کرتا ہے اسی ٹیشو کے ٹکڑے کو اسی کارٹیلیج کے ٹکڑے کو ہم epiglattis کہتے ہیں یہ epiglattis ہے ڈھککن بیٹا لیڈ epiglattis ہے ٹیشو کا ٹکڑا کارٹیلیج کا ٹکڑا epiglattis ہے جبکہ opening سراخ کو آپ کیا کہتے ہو glattis ہو ڈائیگرام سے کلیئر کیا اب آپ ادھر سے کلیئر کر لو we know that ہم جانتے ہیں glattis is a narrow opening at the floor of the pharynx ہم جانتے ہیں دیکھیں میٹا یہ pharynx کیا روف ہے یہ pharynx کی کیا ہے روف اور یہ pharynx کا کیا ہے floor یعنی کہ pharynx اوپر ادھر سے شروع ہوتی ہے اور ادھر تک آتی ہے اس جگہ کو ہم بولتے ہیں pharynx کا فرش تو دیکھیں pharynx کے فرش کے اوپر ایک سراخ ہوتا ہے pharynx کے فرش میں ایک سراخ ہے اور اسی سراخ کا نام glattis ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ تعریف ہے pharynx کے فرش کے اوپر ایک سراخ ہوتا ہے pharynx کے فر pharynx کے فرش کے اوپر سراخ اس کو آپ glattis کہتے ہو یہی تعریف ہے کہ there is an opening at the floor of the pharynx there is an opening at the floor of the pharynx کے pharynx کے فرش کے اوپر ایک سراخ ہے اس سراخ کا نام glattis ہے تو یہ clear آپ نے کی اور glattis کس میں کھلتا ہے لیرنکس میں دیکھ لو یہ سراخ کس میں کھل رہا ہے لیرنکس میں کھل رہا ہے so the glattis leads to لیرنکس کل ہم لیرنکس کے بارے میں دیکھیں گے epiglattis کیا ہے recalling اس کو اس نے information میں لکھ دیا recalling اس نے کا یاد کریں 9th class میں آپ نے دیکھا تھا glattis is guarded by glattis کی حفاظت ہوتی ہے by a flap of tissue tissue کو ایک ٹکڑے سے اس tissue کے ٹکڑے کا نام کیا ہوتا ہے epiglattis کہ glattis سراح کو glattis کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ glattis کی حفاظت tissue کا ایک ٹکڑا کرتا ہے tissue کے اس ٹکڑے کا نام epiglattis ہے so جنگلی دیکھ لیں nasal cavity opens into pharynx by means of small opening called internal nostril nasal cavity pharynx میں کھلتی ہے دو چھوٹے سراح کے ایئر pharynx ایک muscular راستہ ہے جو کہ ہوا اور خوراک کے لئے مشترک ہے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے pharynx it extend پھیلی ہوئی ہے to the opening of esophagus and to the opening of larynx یہ esophagus کے سراح اور larynx کے سراح تک پھیلی ہوئی ہے pharynx the air go from pharynx to the larynx ہوا pharynx سے larynx میں جائے گی یاد رکھے گا ہوا pharynx سے larynx میں جائے گی ہوا pharynx میں نہیں جائے گی اس کے بعد galattis we know that galattis is a narrow tongue opening کہتے سراح galattis is a narrow opening at the floor of the pharynx pharynx کے فرش کے اوپر ایک تیر pharynx کے فرش کے اوپر ایک تنگ سراح ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں galattis کہتے ہیں galattis کس میں کھلتا ہے larynx میں کھلتا ہے یاد کریں galattis کی حفاظت tissue کا ایک ٹکڑا کرتا ہے tissue کے اس ٹکڑے کا نام لیڈ کا نام epiglattis سراح galattis اور tissue کا ٹکڑا جو اس کی حفاظت کرتا اس سراح کو بند کرتا ہے وہ epiglattis تو یہ بیٹا ہمارا آج کا topic cover ہوا انسان میں جیس تبا لہا the lations exchange in human یہ ٹکڑک تو بھی چال رہا ہے اللہ لیرکس ٹریک کے بارے میں پڑھیں اللہ حافظ